اسلام علیکم آج ہم نے اس کے شورٹ کسٹن آنسر کرنے ہیں فرسٹ شورٹ کسٹن ہے وہ وز علاو دین علاو دین جو تھا وہ کون تھا علاو دین جو تھا وہ ویل ویشر تھا خیر ہوا تھا پبلک عوام کے لئے علاو دین خیل جی امپورش نمبر اف اگنومک ریفارم سندہ کنٹری علاو دین نے اپنے ملک کے اندر بہت سی اصلاحیاں جو تھی وہ نافذ کی تھی محمد شاہ توقلک نے اپنے دار الحکومت کو دلی سے دیوارگی میں دکن میں منتقل کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کا نام کیا رکھ دیا تھا دولتاباد رکھ دیا امیر تیمور کون تھا امیر تیمور was the ruler of سمرکن امیر تیمور تھا وہ ruler تھا حکمران تھا سمرکن تیک جگہ ہے وہاں کا اس کی جو ٹانگ تھی وہ کیا بہت زیادہ زخمی ہو گئی تھی اس کی وجہ سے وہ لنگرا کر چلتا تھا اور اس کا نام کیا رکھ دیا تیمور لنگرا کر چلنے والا تیمور آگے جا کے آپ اس کی ریڈنگ بھی کرو گے آپ کو بہتر سمجھ آجائے گی اس کی پشتون لودی جو ہے نا جیسے کاش ہوتی ہے نا راجبود مغل اس طرح جو کاش چین ہے یہ بھی ایک کاش تھی ٹھیک ہے یہ وہاں سے بلونگ کرتے تھے دلی سلطانی جو تھی اس کے زوال کی دو وجوہات بتانی ہیں سب سے پہلی وجوہات کیا تھی پلان آف محمد تغلق جو پلان بنایا تھا محمد تغلق نے پہلی وہ کنڈیشن ہے سلطان محمد تغلق میردہ ایک نومک کنڈیشن ویک تھورتیز پریفارمز این وار ایڈوینچرز سلطان تغلق نے اپنی اسلاحیات اور جنگی فواد کے ذریعے جو تھی موشری حالات جو تھی ان کے بہت زیادہ کمزور کر دی تھی نون مسلم کیومنٹیز دلی کینگڈم وز موشری پاپولیٹیڈ بید ہندوز ہو کنسیڈر دا مسلم ایس ایلین جو دلی بادشاہ تھے وہ زیادہ تھے ہندو کی عبادی میں سے تھے جو مسلمان کو ازنبی ایلین کہتے تھے ٹھیک ہے جو اللہ کی دوسری مخلوق ہوتی ہے وہ سمجھتے تھے جب بھی مسلمان اپنی پیمنٹ مانگتے تھے یا کوئی بھی اسلاحیات ادائیگی مانگتے تھے تو وہ لیم ایکسکیوز کرتے تھے ان کے ساتھ بہت زیادہ اور انہیں ان کی ادائیگی جو محصول دیتے تھے ان کی ادائیگی پوری نہیں دیتے تھے یہ آپ لوگ کے شورٹ کسٹنز ہیں آپ لوگ نے انہیں اچھی طرح سے یاد کرنا ہے موسیقی